موسیقی بے دین ہوں مگر زمانے میں جتنے دین ہیں میں سب کو مانتا ہوں مجھے مار دیجئے پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہوں کا شور میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجئے یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجئے احمد فراد احمد فراد احمد فراد نے شب مہاتمہ گاندھی کے لئے نہیں لکھے ہوں گے مگر آج اس سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ گاندھی کا نیو انڈیا ہے یا گوٹسے کا شروعات میں کرنا چاہوں گا اس تصویر کے ساتھ اس تصویر میں دیکھئے کھنڑوہ مدھ پردیش کی تصویر ہے کچھ لوگ جانوروں کے میلے میں گائے کو اپنی گاڑیوں میں رکھ کر لے جا رہے تھے انہیں گو رکشکوں نے اتارا پٹائی کی کان پکڑ کر ان کا اپمان کیا یہ ہے نیو انڈیا اب اس تصویر پر گوھر کیجئے یہ تصویر ہے دلتوں کی ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی اور جانپور اتر پدیش کے جانپور میں انہیں بری طرح سے پیٹا گیا یہ کس کا نیو انڈیا ہے گاندھی کا یا گوٹسے کا مجھے آپ کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ راجستان میں اس وقت کانگریس کی سرکار ہے اشوک گہلوت کی سرکار ہے مگر جس پہلو خان کو بے رحمی کے ساتھ گور اکشوکوں نے پیٹ پیٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اب راجستان پولیس عدالت سے یہ اجازت مانگ رہی ہے کہ پہلو خان کے بچوں کے خلاف جو ہے کیس درج کیا جائے یہ نیو انڈیا ہے اور یہ نیو انڈیا آخر کس کا نیو انڈیا ہے یہ سوال بہت ضروری اس لیے ہو جاتا ہے دوستوں کیونکہ آج یہ نیو انڈیا ہم سب کو دنیا بھر میں اپمانت کر رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی جانتا پارٹی سرکار کے اندر میں بھارتی جانتا پارٹی سرکار اپنی طرف سے بار بار سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں گاندھی کے اصولوں میں وشواس ہے آج یہ سوال اٹھانا لازمی ہو جاتا ہے کہ یہ نیو انڈیا کس کا ہے گاندھی کا یا گوٹسے کا خاص کر ایک ایسے وقت جب کیندر کی بی جے پی سرکار یہ جتلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کا گاندھی میں وشواس ہے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ گری منتری آمیت شاہ نے باقاعدہ کہا ہے کہ چونکہ سال دوہزار انیس میں گاندھی کے جن کو ایک سو پچاس سال پورے ہو رہے ہیں اور دوہزار بائیس میں آزادی کے پچھتر سال اسی کے چلتے بھارتی جنتا پارٹی دیش بھر میں پدیاترائیں آیوجت کرنے جا رہی ہیں جس کے ذریعے دیش کو گاندھی کی شکشہ دی جائے گی ان کے اصولوں کی شکشہ دی جائے گی یہی نہیں ویت منتریز نرملا سیتا رامن نے جب اپنا بجٹ پیش کیا تھا تو اس بجٹ کا ایک چھوٹا سانچ یہ بھی تھا کہ گاندھی کے نام پر ایک انسائکلوپیڈیا شروع کی جائے یعنی کی گاندھی پیڈیا اور یہ کام کون کرے گا یہ کام کرے گا ناشنل کاؤنسل فور سائنس میوزیم اس کے ذریعے گاندھی کی شکشہ دنیا بھر دیش بھر میں پہنچائی جائے مگر اس میں دکت یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں مہاتمہ گاندھی کو لے کر زبردست اوشواس ہے اور جو اس کی مول سنس تھا ہے اس کی جو پیرنٹ سنس تھا ہے آریسس میں تو زبردست نفرت بھی سب سے پہلے سنیئے ان مہترما کو سانسد ہیں بھوپال سے اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے گوڈسے کے بارے میں اور مہاتمہ گاندھی کے بارے میں کیا کہا تھا ناتھو رام گوڈسے دیش بکت تھے ہیں اور رہیں گے ایسا بولنے ان کو آتنکوادی کہنے والے لوگ سویم کی گریوان میں جھاک کے دیکھیں اب کی وہ چناؤں میں ایسے لوگوں کو جواب دے دیا جائے گا میرے کچھ سوال کیا ہوا تیرا وادہ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بی جی پی ادھیک شامل شاہ نے کہا تھا کہ دس دن کے اندر ان پر کاروائی کی جائے گی مجھے یاد ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہا تھا کہ میں پراجیہ ٹھاکور کو کبھی ماف نہیں کر سکتا کیا کاروائی ہوگی پراجیہ ٹھاکور پر مددے پر آنکھ مون کر بی جی پی گاندھی کے پرتی اپنی بھکتی کیسے ثابت کرے گی کیا گاندھی بی جی پی کی مجبوری ہیں کیا بی جی پی بدل رہی ہے کیونکہ ان کے ایک اور سانسد اند کمار ہگڑے جو کی اترا کنڑا سے سانسد ہیں انہوں نے تو اسی گھٹنا کے بعد کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ دیش کے یوہاں میں گوڑسے پر بحیث شروع ہو رہی ہے گوڑسے میں اس قدر اٹوٹ وشواس ہے بی جی پی کے سانسدوں کا مگر سوال یہاں بی جی پی کا نہیں ہے آج نیوز شکر میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی پڑتال پیش کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کو لے کر آر ایسیس میں نہ صرف زبردست اوشواس ہے بلکہ نفرت ہے اور آج میں آپ کے سامنے ٹٹولنے جا رہا ہوں انیس سو سیتالیس کی کچھ گھٹنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری یہ پڑتال آدھارت ہے رام چندر گوہا کی کتاب گاندھی یہ دور تھا آزادی سے چند مہنوں پہلے یا آزادی کے چند مہنوں بات کا دیش میں ایک عجیب و غریب اراجکتہ تھی گلی گلی میں ہندو مسلمان کے دنگے ہو رہے تھے پنجاب میں ہنسا کی بھیش کا آسمان پر تھی پاکستان سے ہندووں کی لاشیں آ رہی تھی اور بھارت سے مسلمانوں کی لاشیں بدستور پاکستان پہنچ رہی تھی گیارہ ستمبر انیس سو سیتالیس کو آر ایس اس کے مقبطر آرگنائزر میں ایک بہت دلچسپ لیک سامنے آیا اس لیک کا نام تھا ویدر مہاتمہ گاندھی ستمبر گیارہ انیس سو سیتالیس یہ لیک مہاتمہ گاندھی پر قرارہ حملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے جب روم جل رہا تھا تب نیرو بنسی بجا رہا تھا اتحاس آج خود کو دہرہا ہے کلکتہ میں گاندھی اسلام کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ اخبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہندووں سے بھی یہ نعرے لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں جبکہ پنجاب میں اسلام کے نام پر ہندووں پر زبردست اتیاجار ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتحاس میں ایسی کوئی بھی گھٹنا سامنے اُبھر کر نہیں آتی جس میں مہاتمہ گاندھی نے اللہ اخبر کے نعرے لگائے تھے یا پھر ہندووں سے بھی کہے تھے کہ آپ اللہ اخبر کے نعرے لگائیے یہ ٹپکل آر ایسس پروپیگانڈا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ آر ایسس کے انیس سو سیتالیس کے اس پروپیگانڈا کو بی جے پی کے آئی ٹی سیل اب جا کے لاغو کر رہا ہے اب جا کر وہ اسی آدھار پر کام کرتا ہے کیونکہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل کس طرح کا پروپیگانڈا کرتا ہے کس طرح کا جھوٹ کا پرچار کرتا ہے آر ایسس نے اس وقت مہاتمہ گانڈھی کے خلاف بھی کچھ اسی طرح کا پروپیگانڈا کیا یہ لیک آگے یہ بھی لکھتا ہے کاش گانڈھی اپنے عہدے کا استعمال کرتے اور ہندووں کا سینک نیترت کرتے تاکہ مسلمانوں کو ان کی عوقات دکھائی جاتی گانڈھی بھٹک گئے ہیں ہمارا مقصد ہے ہندووں کو شاریرک طور پر طاقتور بنانا تاکہ دیش میں ہندو راشتر قائم کیا جا سکے موجودہ سرکار شت پرتشت ہندو سرکار نہیں ہے مگر ان کی مدد سے ہندو راشتر قائم کیا جا سکتا ہے دوستوں بہتی عجیب و غریب دور تھا ڈلی میں 1947 میں جس طرح کے دنگے ہوئے تھے وہ نہ بعد میں کبھی ہوئے نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے گھر گھر جل رہا تھا اور وہ سب بٹوارے کے آس پاس اور ان دنگوں کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھانے کا کام آروپ لگا تھا کہ RSS کا اور اس کا کاڈر بھی کر رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 24 اکتوبر 1947 کو دلی پولیس کی فائل نمبر 138 میں انسپیکٹر بھگوان داز جین لکھتے ہیں دلی پولیس کیسی ریپورتانی کیسی دیلی پولیس کیسی ریپورٹ میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ جب تک مہاتمہ گاندی دلی کے اندر ہیں مسلمانوں پر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہ کی جائے اور وہ جیسے ہی دلی چھوڑیں گے اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا یہ بات دلی پولیس کی ریپورٹ میں ہے اس بیچ سات دسمبر کو RSS کی رالی ہوتی ہے راملیلہ میدان میں قریب ایک لاکھ لوگ وہاں جھٹتے ہیں اس پوری رالی پر CID کی بھی نظر تھی انسپیکٹر کرتار سنگھ اس رالی میں موجود تھے اس رالی میں RSS کے بڑے چہرے اب تک کے سب سے بڑے برانڈ MS گولوالکر ایک بھاشن دیتے ہیں کرتار سنگھ کے مطابق MS گولوالکر نے یہ شبد کہے تھے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو بھارت میں نہیں رکھ سکتی انہیں دیش چھوڑنا ہوگا مہاتمہ گاندھی انہیں دیش میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کانگریس چناموں کے وقت ان کے ووٹ سے فائدہ اٹھا سکے مگر اس وقت کوئی مسلمان بھارت میں نہیں بچے گا گاندھی دیش کے ہندووں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں سے ہندووں کو شانت کرنے کے مگر ہماری پرمپرہ ہے کہ ایسی کوئی کاروائی نہ کی جائے جس سے ہندووں کو نقصان ہو مگر ضرورت پڑی تو ہم ایسا کرنے سے پیچھا نہیں ہٹیں گے دوستو اس سے کچھ باتیں اُبھر کر آتی ہیں بات نمبر ایک RSS کا گاندھی میں زبردست عوشواس اور نفرت مدہ نمبر دو RSS کی یہی سوچ سمبھفتہ BJP کے کئی نتاؤں میں موجود ہے مدہ نمبر تین آخر BJP اپنی سوچ کیسے بدلے گی کارکرم کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک پدیاترہ نکالنے کا کارکرم ہے یہی نہیں اب گاندھی پر ایک انسائکلوپیڈیا جاری کی جائے گی مگر BJP سوچ کیسے بدلے گی مدہ نمبر چار کیا BJP نیا راستہ نیا دشاہ پکڑنے کو تیار ہے دوستو آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں گاندھی سے بڑے ہندو کوئی نہیں تھے ہندو دھرم کے جتنے بھی پرتیق تھے گاندھی نے ان کا استعمال کیا چاہے گائے ہو چاہے رام ہو اور یہ بھی نہ بھولیں گاندھی کا انتم ست بھی رام تھے ہے رام گاندھی کا وشواس دھرم میں تھا مگر آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا ہندو راشتر میں وشواس ہے یا RSS کا جن کا ہندو راشتر میں وشواس ہے کیا ان کا دھرم میں وشواس ہے آپ کو سن کے بہت اٹپٹا لگ رہا ہوگا دوستو مگر آج میں آپ کو سلسلیوار طریقے سے بتانے والا ہوں کہ دھرم کا کیا مطلب ہے اور شاید جن لوگوں کا ہندو راشتر میں وشواس ہے ان کا سمبھفتہ دھرم میں اتنا وشواس نہیں ہے سب سے پہلے دھرم آدھارت ہے ایک سنسکرٹ شبد پر یا دھاتو پر جسے دھری کہتے ہیں جی ہاں دھری اور کیا آپ جانتے ہیں اس دھری کا کیا ارث ہے دھری شبد کا مکھی ارث دھارن کرنا ہوتا ہے یعنی کی جس نیم سے اس جگت کا دھارن پوشن سنرکشن اور سموردھن ہوتا ہے وہی دھرم ہے یعنی کی ہمیں دھرم کی رکشہ کرنی چاہیے دھری دھاتو دھرم کا مول اسی دھاتو میں چھپا ہوا ہے اور دھری کا شبد ہوتا ہے ایک دوسرے کا سمردھن کرنا سموردھن کرنا پوشن کرنا میں پوشنا چاہتا ہوں جب ہم ایک دوسرے کے سمردھن کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہندو راشتر کی مول بھاونا جو ہے وہ ایک سمودھائے کا ایک آدھپت ہے یعنی کی ایک سمودھائے ہندو سمودھائے جو ہے وہ سب پرہاوی ہو جب ہندو راشتر کے اندر دوسرے سمودھائےوں کی دوسرے دھرموں کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے کوئی استطت نہیں ہے تو کیا واقعی ہندو راشتر میں جن لوگوں کا وشواس ہے ان کا دھرم میں وشواس ہے یہاں ہی نہیں دوستو دھرم چار مولیوں پر آدھارت ہے اور وہ کون سے مولنے ہیں پہلا مولنے ہیں ستھ دوسرا دیا تیسرا شانتی اور چوتھا اہنسا آپ کسی بھی جانکار سے کسی بھی وشلیشک سے کسی بھی دھرم گروہ سے پوچھئے وہ آپ کو یہی بات بتائے گا تو مجھے بتائیے ایک ایسے کونسپٹ میں یعنی ہندو راشتر اگر اس کونسپٹ میں دوسرے دھرموں کو کم تر نگاہوں سے دیکھا جائے گا انہیں دوسرے درجے کا ناغرک بتائے جائے گا تو اس ویوستہ میں آہنسا کیسے ہوگی شانتی کیسے ہوگی ایسے میں کیا واقعی ہندو راشتر کا جو کونسپٹ ہے وہ دھرم پر آدھارت ہے یہی نہیں دوستو دھرم کے کئی ارث ہو سکتے ہیں مگر صحیح معنی میں اس کے دو ارث ہیں پہلا جینے کا صحیح طریقہ اور دوسرا سچ کا راستہ یہ دھرم ہے اور یہ وہ دھرم ہے جس میں مہاتمہ گاندھی کا وشواس تھا اور یہی پر کہیں نے کہیں آرسز اور ان میں ٹکراؤ سامنے اُبھر کر آتا ہے آرسز جس کا وشواس ہے ہندو راشتر میں مگر کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہندو دھرم سرو دھرم سمبھاو پر آدھارت ہے مگر آپ اپنے گرابان میں جھاکیے آپ خود سے سوال پوچھئے جس ہندو راشتر کی بات آپ کرتے ہیں اس ہندو راشتر میں دوسرے دھرموں کی لئے کیا جگہ ہے کیا آپ واقعی سرو دھرم سمبھاو میں وشواس کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہندو راشتر کے ایک چھوٹی سی جھلک دیکھنی ہے تو اسی کارکرم کی شروعات میں میں نے جو آپ کو دو یا تین گھٹنائے دکھائیں تھی جو اس دیش میں ہر ہفتے ہو رہی ہیں وہی دیکھ لیجے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس ہندو راشتر میں دوسری سوچ کے لوگوں کی لئے کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی اس کارکرم کا مقصد نیوز چکر کا مقصد ہندو راشتر یا RSS کی آلوشنہ نہیں کرنا تھا آج میں نے آپ کے سامنے آپ کے ہی مددے آپ کے ہی اصول رکھے دھرم کے مائنے رکھے اور اسی کے آدھار پر میں نے بتایا کہ گاندھی کے اصولوں میں RSS میں کس قدر کا وشواس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت زبردست محنت کرنی ہوگی اگر وہ دیش کو دنیا کو اجتلانا چاہتی ہے کہ واقعی گاندھی میں اس کا وشواس ہے تو نیوز چکر میں بس اتنا ہی آپ سب سے میری اپیل کی اس کارکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اب حسار شرما کو دیجے اجازت اور آپ سب سے اپیل کی نیوز کلک کو سبسکرائب کریں نمسکر موسیقی موسیقی موسیقی